امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مانا آج اب نئی انیس سو تراسی کی چھے تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت انیس سے ہوگا لیکن صاحب کا درس میں آیت اٹھارہ کا مفہوم کچھ تشنہ تکمیل رہ گیا تھا تو میں نے ارس کیا تھا کہ اسے یہ آپ پہلے لے لیں گے کہا یہ گیا ہے وہاں دعوی ایمان کو سچ کر دکھانے والے اور اس کے بعد یہ انفاق کا ذکر آ رہا ہے اس نظام کی تشکیل کے لیے قرآن کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ کہ ہر فرد اپنی ضرورت کے مطابق پر رکھ سکتا ہے زائدہ ضرورت اس مقصد کے لیے اس نظام کو دے دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے ضرورتمندوں کی ضروریات کو پورا کرے یہ نظام ہے تو گیا دعوی ایمان کو سچ کر دینے کے بعد پہلی بات یہاں یہی کہی کہ وہ انفاق دیتے ہیں مال دیتے ہیں دولت دیتے ہیں تو گیا ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ دعوی ایمان کو سچ کر دینے کے لیے دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ نماز روزہ حجزکات وغیرہ جو ارکان کہلاتے ہیں اسلام کے ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے لیکن یہ ذراعہ ہے کسی مقصد کے حاصل کرنے کا یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے وہ مقصد تو اس نظام کو قائم کرنا ہے جو نو انسانی کی منفط کے لیے کچھ کام کرتا ہے یہ سارا جتنے بھی ہیں یہ اس پروگرام کے ذراعے ہیں اب اگر ذراعہ کو ہی مقصود بھی ذات سمجھ لیا جائے تو جو آپ کو اب یاد ہوگا میں دین اور مذہب میں جو فرق کرتا چلا آ رہا ہوں دین تو ان مقاصد کا نام ہے جن کے لیے یہ سب ذراعے ہیں اور مذہب میں یہ ذراعے مقصود بھی ذات ہو جاتے ہیں اب آپ کے ہاں دیکھئے وہ جو مقصد ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے اگر ایک فرد بھی بھوکا سو گیا تو وہ نظام اسلامی نہیں کہلے آسا گتا وہ ایک مقصد ہے اب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی زور نہیں دیتا سوال ہی نہیں ہے زور دیا جا رہا ہے کہ سب نمازیں کس طرح سے پڑی جائیں پھر ایک ایک نماز کی وہ تفاصیل وہ جزیات وہ فروات اور سارے جھگڑے ساری لڑائیاں آپ دیکھیں گے مسجدوں میں تالے پڑھ رہے ہیں پولس آ رہی ہے مقدمات ہو رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں جیل خانے جا رہے ہیں کہہ کے لیے کہ جی اس مسجد میں وہ شخص آ کے نماز پڑھتا ہے جو ہاتھ چھاتی پہ بنتا ہے زیرے نام نہیں بنتا ایک فرد آ گیا تھا اس نے اونچی آواز سے آمین کہا دی مسجد میں لٹک چند لے لگ گئے جناب جتنی یہ آپ دیکھیں گے وہاں کے وہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے گی کیا ہوا نہیں ہوئی پاجامہ تمہارا ٹکھنے سے نیچے تھا اس نے ذرا سے سکیر کے اوپر کر لی یہ نماز ہو گئی یہ ٹھیک ہے کہ یہ جزیات بھی اپنے مقام کے اوپر یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جسے ڈسیپلین آپ کہتے ہیں فوج کے سپاہی کے بوٹ کے تسمیں بھی صحیح طریقے پر بندنے چاہیے لیکن وہ مقاصد نہیں ہے فوج کے سپاہی کا مقصد تو حفاظت ہے وہ لگ کی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہیں اس کے لیے کچھ میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پر کہ آپ ایک ترخان کو دہاری پہ رکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے وہ آ کے سب سے پہلے وہ اپنی پتھری نکالتا ہے اور پھر ونجی نکالتا ہے اس کے اوپر اس کو لگانا شروع کر دیتا ہے آپ نے دروازہ بنوانا ہے اس سے اب اگر وہ سارا دن اسی کو تیز کرتا رہے تو آپ سوچئے کہ آپ شام کو اس کو دہاری کے پیسے دے رہیں گے حالانکہ وہ بیٹھا رہا ہے کام کرتا رہا ہے کچھ لیکن یہ کام وہ تھا جو اس دروازہ بنانے کے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھا یہ جو اپنا سند تیز کر رہا ہے وہ اور اگر وہ سارا وقت سندھی تیز کرتا رہے تو آپ کا دروازہ تو نہیں بنے گا یہ جتنی چیزیں تھی یہ ذرائع تھے ایک مقصد کے حصول کے لیے اور وہ مقصد تھا دین کے نظام کو اسٹیبلش کر دینا قائم کر دینا اور دین کا نظام تھا انسانیت کی منفط کے لیے کیا کیا جاتا ہے تو مذہب میں یہ سارا زور ان ذرائع پر دیا جاتا ہے مقصد ذہنوں سے اوجل ہو چکے ہوتے ہیں یہ جو میں نے ابھی ارس کیا ہے کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحثیت ایک ذریعہ کے ہے ایک نماز کے مطلب قرآن نے یہ بتایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ وہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یعنی قرآن کی منشاہ کے مطابق ہوئی ہے تو اس نے تو کہا کہ انس سلاعت تنہا ان الفاشائے والمنکر کہ سلاعت بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی معاشرے میں جس معاشرے میں سلاعت ہوگی اس معاشرے میں نہ برائی ہوگی نہ بے حیائی ہوگی تو نماز کے مطلق میار تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر تو وہ معاشرے سے برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دیتی ہے تو نماز ہو گئی اور دور نہیں کرتی ہے تو نماز نہیں ہوئی یہ سارا کچھ کے ہاتھ کہاں باندے جائے اللہ اکبر کے لئے کانوں کے لاؤ تک پہنچے چھوڑ دیے جائے باندھ کے پڑی جائے یہ سارے جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی دسپلن کی چیزیں ہیں وہ مقصد تو قرآن کہتا ہے وہ انہ کہہ کے کہتا ہے کہ یقیناً یہ بات یاد رکھو کہ السلاعت یہ کرے گی اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ ذرائع پہ آپ زور دیتے جائے جائے یہ سلاعت تو نہیں ہوگی قرآن کریم نے یہ بنیادی نکتہ جو ہے متدر مقامات پر اس کو واضح کر دیا ہے اور عظمت قرآن کی یہ ہے باقی دنیا میں مذاہب جتنے ہیں وہ سارے ذرائع کی اوپر زور دیتے چلے جائیں گے کسی مذہب میں پرستش کا کوئی مقصد نہیں بتایا جائے ہوگا قرآن ہے جو یہ دور دیتا ہے کہ یہ جن کی انہوں کو ذرائع کہا جاتا ہے انہیں کو مقصود اگر سمجھ لیا جائے تو وہ پھر قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہوتا دو تین آیتیں بڑی ضروری اس زمن میں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اتنا کچھ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے لیکن نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبت دوا ہے اور میں ہوں پڑھے جاؤ اور زیادہ پڑھے جاؤ جنب جتنا پڑھ رہے ہو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے جو اور زیادہ پڑھا دو گے تو اور حاصل ہو جائے گا بات تو وہیں رہے گی سو دفعہ بھی صفر لکھ کے جمع کرو تو صفر ہی ہوگا اس کا سورہ وقڑا کی دو بٹا ایک سو ستتر آیت بڑی اہم آیات ہیں لَيْسَلْ بِرَّ عَنْتُ وَلُّ وَجُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ بَالْبَغَرِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مو مشرف کو کرتے ہو یا مغرب کو کرتے ہو مثال کے طور پر ایک بات ہی صرف قرآن نے کہی ہے مقصد یہ بھی بڑی اہم چیز ہے نا مو طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر کسی مسجد کا اگر روح قبلے کی طرف نہیں ہوتا تو اس مسجد کی اندر کوئی نماز وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہو نمازی کا روح اگر نہیں ہوتا ذرا سا ٹیڑھا ہوتا ہے تو پیچھے سے بھاغا ہوا دوسرا نمازی آتا ہے اور وہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا ہے اور یہ کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہو گیا میرا روح قبلے کی طرف ہو گیا جس نے روح کیا تھا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا یہ ہے بھی ضروری یاد رکھی ہے یہ عجیب چیز ہے قرآن کی روح تمہارا ادھیر ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے لیکن پھر یہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد کا ادھر یہ بھی کہا کہ یہ بھی ضروری ہے یک جہتی یک نگہی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ نسبل اینج جو تمہارے ہاں کا ٹارجر جو تمہارے ہاں کا پوائنٹ آو ویو جو تمہارے ہاں کا ہے وہ سب کا ایک ہونا چاہیے قبلہ کے یہ معنی ہوتے ہیں سوچئے کہ وہ ملت کیا ملت نہ بن جائے گی کہ جس کی زندگی کا مقصد یقصہ ہم آنگی ہو جائے تمام کی کروڑ آدمی آہ نہیں جی ایک عرب افراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اگر مقصود ان کا زندگی کا ایک ہو جائے جسے نو طرف قبلہ شریف کے کہتے ہیں آپ آہم تو پوچھئے نہیں پھر یہ قوم کیا کر دے گی لیکن یہاں ہوا یہ کہ وہ نماز میں رخ قبلے کی طرف بس یہ مقصود بزار زندگی کے مقاصد اپنے اپنے کسی کی نگاہ کا رخ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں کہیں ہم آہنگی نہیں یقصانیت نہیں اختلاف ہے افتراک ہے لیکن مودر و قبلے شریف اس نمازی کا بھی کہ جس نے ہاتھ اوپر باندھے ہوئے ہیں اس کا بھی جس نے نیچے باندھے ہیں جس نے چھوڑ دیئے ہوئے ہیں جو کانو تاکھ اٹھا رہا ہے مودر و قبلے شریف سب کا ہو رہا ہے حالانکہ یہی اختلاف جو ہے اسی سے تو وہ قبلے کی طرف ہو رہا ہی نا آپ کا کس اہمیت سے کسی مذہب میں یہ نہیں آپ دیکھیں گے جو وہاں یہ کہا گیا ہو کہ پرستش کے قائدے جو ہیں قانون جو ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے لیسل برران تولو و جو حکم قبل المشرق قبل مغرب یہ قطن نیکی نہیں ہے یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو گیا یا مغرب کی طرف ہو گیا میں نے ارز کیا ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ بات قرآن نے کئی مقصر یہ ہے کہ یہ جو مظاہر ہیں یہ جتنی تیزیں نظر آنے والی ہیں یہ جتنا پروگرام اس قسم کا ہے جس کا تعلق اس بسیبلم سے ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ ذرائع اگر رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر انہیں مقصود بھی ذات سمجھ لیا جائے گا تو یہ نیکی نہیں ہے مطمن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میری نماز تو ہو گئی اس کی نہیں ہوئی اگر تمہاری نماز بھی برائیوں اور بےہیائیوں سے نہیں روکتی معاشرے کو تو نہ تمہاری ہوئی نہ اس کی ہوئی نماز کی شکل سے ہی ہو گئی نماز کا مقصد سے ہی نہیں ہوا لَيْسَ الْبِرَّانْ تَوَلُّوا وَجُوحَكُمْ كِبَلَى الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّا آؤ بتائیں نیکی کیا ہے پہلی شرط وہی ایمان کی مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتْ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّنَا یہ تو ہو گیا کہ یہ ان حقائق کے اوپر ایمان میں نے ارز کیا تھا کہ وہ پہلا زور پھر دیتا ہے یہ ایمان کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسْكِينَ پھر وہی بات آگئی وہی مال و دولت کا دے دینا اس مقصد کے لیے دو ہی چیزیں قرآن نے بتائیں ہیں اس نظام کے قیام اور استحکام کے دوران میں جتنی اپنی کمائی ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لینا باقی سارے کا سارا دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نظام کے حوالے کر دینا ایک بات اور دوسری چیز کہ جب کہیں ایسا وقت آ پڑے جان دینے کا تو میدان جنگ میں چلے جانا جس کو جہاد کہا جاتا ہے دو ہی چیزیں ہیں جو نیکی کی بتائی قرآن میں اس لیے کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن سے جن کے دعویٰ کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے اب تو یہ ہے نا کہ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہوتا ہے قرآن کریم نے جو سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْدَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَوْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ مسلمان ہونے کے لیے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے خدا سے یہ شخص اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور وہ اس کے عوض میں جنت دے دیتا ہے جان اور مال یہ دو ہی چیزیں ہیں جو قرآن نے کہیں مال کا ذکر تو ساری زندگی میں آتا رہے گا اور جس وقت جان دینے کا وقت آئے گا تو اسے جہاد عام طور پر کہا جاتا ہے اور یہ انفاق خیالاتا ہے جتنی بھی یہ کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا مشرق کی طرف کر لیا مغرب کی طرف کر لیا ٹخنا ننگا ہے یا ڈھکا ہوا ہے نیکی یہ ہے کہ تم ان حقائق پر ایمان لانے کے بعد اپنا مال ان مقاصد کے لیے سرف کرتے ہو یا نہیں کرتے قرآن کریم نے واپس کیا گیا اسی آیت میں دونوں ہی چیزیں آگئیں ہیں پہلے تو آت المال ہے اور آخر میں جنگ کے وقت لڑائی کے وقت پسادوں کے وقت پھکراؤ کے وقت استقامت سے کام لیتے ہیں استقلال سے کام لیتے ہیں ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں اولائک اللہ ذینہ صدقو یہ لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان کو سچ کر دکھاتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو لحسل بیران تغوم البجہ قبل المشرق واللہ یہ ان چیزوں کی اوپر زور دیے چلے جانا کہ سب اس انداز سے رخ کیا اور اس انداز سے سجدہ کیا اور ایسے ہاتھ باندے اور وہاں تک ہاتھ اٹھائے یہ ان چیزوں کی اوپر زور دیتے چلے جانا یہ نیکتی نہیں ہے نیکتی یہ ہے کہ تم اپنے دعویٰ ایمان کو ان چیزوں سے سچ کر دکھاتے ہو یا نہیں یہاں تو اتنی سی چیز کہی ہے سورہ توبہ میں ہے ابو بھی اسی کہی ایک جول ہے نو بٹا انیس فاق کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کے نیکی کے کام کے حاجیوں کے لئے سبیلیں لگا دیئے ہم نے پانی پینے کے لئے کعبہ کی تضین اور عرائش کے لئے اتنا کچھ ہم نے کر دیا ہے آپ کو یاد ہے انہیں اگلے دنوں تھے یہ خبر آئی تھی کہ پتنا کتنے سو من سونہ جو ہے کعبہ کے دروازے پہ لگایا گیا ہے کس کس قسم کے پتھروں کے فرش بنائے گئے ہیں کروڑوں روپے اس کی زینت کے اوپر اس کی عرائش کے اوپر خرش کیے جا رہے ہیں قرآن کہتا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اس قسم کے یہ نیکی کے کام تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لئے یا کعبہ کی تضین اور عرائش کے لئے اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں یہ چیز اور اس نظام کے استحقام اور بقا کے لئے جد و جہد کر کے چلے جانا مسلسل یہ جہاد آخری اس کا مرحلہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے ورنہ ہر کوشش جو اس نظام خداوندی کے قائم کرنے اور اس کو موقع کم بنانے کے لئے کیا جائے گا وہ جد و جہد میں آ جائے گا جہاد میں آ جائے گا کہا کہ یہ بات جو ہے کہ پانی پلانا ہے سادھیوں کو اور قابے کی تضین اور عرائش کرنی ہے کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو شخص جاہدہ فی صحیح اللہ لا يستعونا انداللہ تم اپنے ذہن میں خط کتنا ہے کہ اپنے آپ کو فریب دے لو کہ یہ دونوں کی جو برابر ہے خدا کے نزدیر یہ برابر نہیں ہے تو وزن تو وہ ہے جو اس کے میدان میں ہو وہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے اولائے کا حبیتہ تعمالوں اس قسم کے عمال تمہارے لئے خوش فریبی کا باعث بن سکتے ہیں خدا کے میدان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا لا يستعونا انداللہ اور اتنا ہی نہیں ہے عزیزان امان آگے جو الفاظ آتے ہیں کام پرکتا ہے آدمی واللہ لا يہدل قومت ظالمین جو انہی ذرائع کو مقاصد سمجھ کے مطمن ہو بہتی ہے وہ ظالمین کی قوم ہے گمراہ ہے ان کو سہی راستہ نہیں مل سکتا یہ ہے فرق مذہب اور دین میں یہ سارا کچھ جو ہے آجیوں کو پانی پلانا مساجد کی تعمیر اور اس میں تضعین اور یہ سارا کچھ آپ دیکھیں سارا زور ہمارے ہیں مذہب میں ان تینوں پر لگایا جاتا ہے نماز روضہ ہے تو اس کے لئے یہ جزیات کتنی ہیں مسائل پر مسائل آپ دیکھئے کمرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کتابوں سے یہ کہ روضہ کن تینوں سے ٹوٹتا ہے کن تینوں سے رہتا ہے ہنفیوں کی نماز کیسی ہے اہلِ حدیث کی کیسی ہے شیعہ کی کیسی ہے ان کی اندر پھر جو مختلف اللہ کا ٹولے بنے ہوئے ہیں ان کی کیسی ہے جزیات پہ جزیات باس پہ باس چلی آ رہی ہے لٹھا لٹھا ہو رہے ہیں چیز کے اوپر خدا کہتا ہے کہ اس کا وضن ہی کچھ نہیں ہمارے میزان میں اور اس سے آگے بڑھئے یہ جتنا کچھ مذہب کے نام پہ قرآنِ کریم ناظرہ قرآنِ کریم پڑھا جاتا ہے مکتب پہ مکتب کھلے ہوئے چلے جا رہے ہیں بغیر مطلب سمجھے ہوئے قرآن کے الفاظ کو دوراتے چلے جانا ہے سوچئے عزیزانِ مان دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب نہ سمجھ رہے ہیں اور دوراتے چلے جائیں آپ اس کو ساری ہوتا ہے اور اعتمامات اس کے لئے آپ پوچھو نہیں اس کے لئے مدارس اور مکاتب کھلے ہوئے ہیں اور پھر جتنا ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے جتنا اعتمام کیا جاتا ہے پھر اس کو کام کرنے والے ان میں چندہ دینے والے اس کا انتظام کرنے والے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں خدا کا مذہب کا دین کا اسلام کا اتنے ہی مقاتب تھے ہی چلیے حفظ کرانے والے حافظ نہیں ہی آگے چلیے تجوید القرآن آئے جی پھر وہ قاری بناتے ہیں اس نے تو حفظ کرایا اس نے یہ سکھایا کہ وہ عائن کہاں سے نکلے گی قاف کہاں سے نکلے گی اب یہ عائن اور قاف درست کرنے والے الگ مقاتب کھلے الگ مدر سے کھلے ادھر وہ حافظ بناتے ہیں یہ قاری بناتے ہیں یہ تجوید کا الگ علم بن گیا ہے یہ سارا کترہ سارا مقصد اس قرآن کا پہلے تو اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ رمضان کی تراوی میں وہ حافظ تراوی پڑھا دیتا تھا محراب سنانا جس کو کہتے ہیں وہ سنانے والا بھی کچھ نہیں سمجھتا تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سننے والے بھی کچھ نہیں سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں سواب دونوں کو ہو رہا ہے مطمئن ہے لَهَسَلْ بِرْا قرآن ہے عزیز آن امان میرے اور آپ کے جذبات کی رہایت نہیں رکھتا حقائق ہے میکنی نہیں ہے یہ وہ یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں لَقَوْمِنْ يَعْلَمِينْ لَقَوْمِنْ يَعْقَوْمِنْ ان کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے جو دور و فکر کرتے ہیں یہ تو نازل ان کے لیے کیا گیا ہے یہ سارا کچھ اس احتمام سے ہو رہا ہے سوچئے قوم کا یہ رویہ انہی تک آ جائیے اور آگے نہ بھی بڑھئے مساجد بنانا اور فرمائیے کہ ایک مسجد یعنی لاؤڈ سپیکر الگ وہ مینارہ اس کے اندر ہے ایک مینارہ پہ جتنا خرچ ہوتا ہے ایک مسجد پہ جتنا خرچ ہوتا ہے پھر وہ مساجد بھی ایسی بن نہیں ہے جن میں وہ سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بنتی چلی جاتی ہے مسجدوں پہ مسجد سا پھر ان کی زیب و زیلت کے سامان ہو رہے ہیں ان کے انتظامات پھر ہو رہے ہیں ادھر میں نے اعز کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ ایک حج کے اوپر آپ کے ہاں پوری ایک عرب قوم جو ہے وہ حج کے احتمام میں سارا سال لگی رہتی ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا اتمنان ہے جسے آپ کر کے آ جائیے قرآن کہتا ہے ہمارے میزان میں تو برابر نہیں یہ بات ہو سا ہمارے میزان تو یہ کہہ گا کہ نتائج کیا مرتب ہوئے وہ مقاصد حل ہوئے جن کے لئے یہ چیزیں تجویز کی گئی تھیں یا سارا دن تم فٹبال کو کک لگاتے گئے گلاتے گاتے گئے اور دوسرے کے گول میں پہنچایا ہے نہیں اس کو تم نے نہیں جنی جائیں گی یہ ککیں آپ مقصد تو اس کے لئے ان کا گول میں پہنچنا تھا فریقے مقابل میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اتنا ہی نہیں کہا کہ نیگٹیو ہے یہ چیز منفی ہے یہ چیز کچھ حاصل بھی ہوا وہ کہا ہے کہ یہ قوم گمراہ ہے یہ قوم ظالم ہے جو مطمن ہو جاتی ہے ذرائق کو مقصود سمجھ کرنا ہے اگلی آیت میں بتا رہی ہے کہ مقصد یہ ہے زندگی مسلسل جد و جہد میں گزرے اس نظام کے قیام کے لئے پھر وہ مال کا انفاق کرے وہ ایک دوسری چیز جو میں نے ابھی عرض کی ہے یہ ہیں جن کے درجات آزم ہیں خدا کے نظر نماز کے متعلق تو وہ سورہ مععوم متعدد بار سامنے آگئی ہے وہ ہر بار آنی پڑتی ہے فویلن للمسلین اللہ زینہ اتنا ہی نہیں کہ وہ بیکار گئیں ان کی نمازیں اس قسم کے نمازیوں کی فویلن تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے وہ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لئے تباہی بتاتے ہیں یہاں وہ بتا رہا ہے نماز پڑھنے والے جو مسلین ہیں ان کے لئے تباہی کون سے مسلین اللہ زینہ ہم ان صلاتہم ساہون وہ جو اپنی صلات کے مقصد مفہوم اس کے نتائج جس مقصد کے لئے یہ فرض کی گئی تھی اس سے بے خبر رہتے ہیں واللہ اللہ زینہم جراؤنا جو کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ظاہرہ حرکت جتنے مظاہر ہیں اس کے اس کو ہی صلات سمجھ لیتے ہیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اس کو صلات سمجھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور رزق کے ان سلچشموں کو جن کا پانی بہتا ہوا رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لئے روک لیتے ہیں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں فَوَیْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمَنْ صَلَاتِهِمْ صَابٍ آپ غور فرمائیے عزیدانِ مَن کہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا وہ پڑھایا جائے تو ان مقامات کو کیا کریں گے وہ قرآن میں جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ فرقہ بندی شرق ہے ان آیتوں سے یہ اسی طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایکسپریس پینٹس کھڑی نہیں ہوتی ہے اس ٹیشن کے اوپر کہیں سنیئے مجال ہے ان آیات کے مطلق کچھ بتا جائے جس قوم میں فرقے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ شرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن نے اے رسول تیرہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو فرقے سے متعلق ہو گئے کوئی ایک بھی باقی رہتا ہے آپ کے ہاں باقی وہ رہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے اس کے خلاف یہ سب کفر کا فتوہ لگا جاتے ہیں وہ کافر تو ایک باقی رہ جاتا ہے شرق سے یہ مومن سارے جتنے ہیں قرآن کی روح سے یہ سارے کے سارے شرق آلودہ ہوتے ہیں ایک دا وقع کہ مشرق دوسری جگہ کہا ہے رسول تیرہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جنہوں نے فرقہ بنا لیا اور یہاں فخر اسی پہ کیا جاتا ہے کہ ہم فلا فرقے سے ہیں کون ہوتے ہیں سب یعنی اگر آپ صرف کہہ دیئے مسلمان ہوتا ہوں تو وہ اتمنان نہیں ہوتا جی بھئی کون مسلمان یعنی آگے بتائیے کہا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا آگے پھر انا اول المسلمین حضور نے کہہ کہ پھر آگے میں نے کہا صحابہ نے پوچھا تھا کہ جی اے کون مسلمان اے سنی یا شیعہ مسلمان اچھا جی سنی مسلمان اہو جی سنی تو ہوا کون سے سنی مسلمان ہے اہلِ حدیث یا اہلِ فقہ یہ جی اہلِ فقہ والے تھی اچھا اہلِ فقہ حنفی ہیں آپ یا شافی ہیں ساب سے آگے یہ جی انفی ہو ساب انفی ہیں اچھا ہے ہے دیو بندی ہیں پر ایلوی ہیں چل بھئی چل بھئی چل بھئی اور کہتے روک بھی روکے گا تو وہ جو توحید کے اوپر ہوگا جو کہا گیا گیا کہ ہوں ہم مسلم باس اور جو ان پندنیوں پہ چلے گا پھر تو چلتے جا ابھی تو میں نے طریقت نہیں گنای تسبب کی جن میں ہم آئندے ہیں جن وادیوں میں ہم گزرے ہیں وہاں پوچھو نہ کیا کچھ اور ہوتا ہے سورہ مسلمان کہنے سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا جب تک شرک نہ ملا جائے ساتھ اسلام نہیں آتا ہے یہ تھی وہ چیز وہ کہتا ہے کہ اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھانے والے وہ لوگ ہیں جو اس نظام کی استقام اور دبقاء کے لیے قائم کرنے کے لیے مسلسل جدو جہد کرتے ہیں ٹکراؤ کا وقت آتا ہے تو سار ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور وہ میدان جنگ میں جانے کا وقت نہیں ہوتا تو اپنی کمائی کو ان کاموں کے لیے کھلا رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سچ کر دکھاتے ہیں اپنی دو مقام ہیں جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم یہ نہ کرو گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم نے دین سے عراض برک لیا اگر یہ کرو گے تو پھر تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی بات آئی ہوئی ہے سامنے تو آئی جائے گا خدا تمہیں لے جائے گا اٹھا کر تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا یعنی یہ کوئی کم درجے کی تباہی نہیں عزیزہ نمان ایک تو یہ ہے کہ قوم کو اس کو کوئی سزا مل جائے سزا کے بعد وہ بچ جائے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے یعنی اس قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے قرآن اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہو سکتا ہے سامنے کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا گی سنتالیس بٹا اڑتیس دو تین مقام ہیں ہا انتم ہاولائے تدعونا لتنفقو فی سبیل اللہ کوئی بات آگئی تم لوگوں کہ کہا تم سے یہ جاتا ہے کہ اپنا مال دالت اس مقصد کے لئے دے دو سرف کر دو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُوا اور تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتے ساری مال و دولت اپنی ذات کے لئے سمیٹھ کے رکھ لیتے ہیں وہی مال کی بات اور وہی اس کا بخل وَإِنْ تَتَوَلَّو یاد رکھو اگر تم ایراز برتوگے اس نظام سے جو ہم نے کہا ہے کہ اپنا مال و دولت اس راستے میں دے دو اگر اس سے رو گردانی کروگے ایراز برتوگے احتراز برتوگے رخ پھیر لوگے مو موڑ لوگے اس سے تو کیا ہوگا تمہاری جگہ خدا ایک اور قوم لے آئے گا پوری قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا کہتے رہو وہ مسلمان ہیں گناتے رہو مردم شمالی کے ریجسٹروں میں یہ کرب اپنی تعداد وہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا خدا جو تمہاری تیسی نہیں ہوگی یہاں تو آپ نے دیکھا انفاق کے متعلق پال کے متعلق دوسری جگہ سورہ توبہ میں ہے وہ گل بٹا نو بٹا انیس انتالیس ہے جی دیکھ لیجئے گا وہ وہاں میدان جنگ کی بات آگئی یہاں تو وہ انفاق کی بات تھی مال کی بات یہاں جان کی بات آگئی اگر تم نو موڑ لوگے اس ٹکراؤ اور تصادم اور میدان جنگ سے جہاں جان دینے کا وقت آتا ہے اگر یہ تم کروگے تو تمہاری جگہ وہ دوسری قوم لے آئے گا تو عزیزہ نے مانا اپنے آپ کو ہم فریب دیتے رہے ہیں سیدھی سی بات ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی یہ کم درجہ کا عذاب یا تباہی نہیں ہے کسی قوم کی جگہ ہی دوسری قوم آ جائے گی کہنا کا مطلب یہ تھا کہ جب دین مذہب میں بذل داتا ہے تو پھر جتنے ذرائع ہوتے ہیں وہ مقاصد بن جاتے ہیں مقصد سامنے نہیں رہتا اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے ذرا کسی وقت بیٹھ کے سوچئے گا جس کے پاس معلومات ہیں اس سے پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں مذہب کے نام پہ یہ قوم کتنا خرچ کرتی ہے کتنی مہتیں کرتی اور کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے قرآن نے کہا تھا کہ پہلی مومن مومنین کی جماعت کی پہلی نشانی علامت میرار یہ ہے کہ کفار اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آسکیں گے غیر مسلم مسلموں کے اوپر غالب نہیں آسکیں گے یہ آلاؤں ہوں گے سب سے بلند مقام پر اپنے قوام عالم کی یہ پہلی چیز قرآن نے کہی کہ پرک کے دیکھ لو اس کے اوپر تو آپ پرک کے دیکھ لیجئے ساری دنیا کے مسلمانوں میں ہر جگہ یہ مہتاج دستنگر ہیں زیر دست ہیں غیر مسلموں کے وہ زلیل کرتے ہیں خوار کرتے ہیں مانگ کے روٹی کھاتے ہیں ان سے بظاہر ہم آزاد مملکتیں ہیں اتنی لیکن کوئی مملکت بھی آزاد ہے کہ اپنے معاملات کو خود کسی طرح سے تہہ کرے ہو قرآن نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم مسلمانوں کی اوپر غالب آ جائے وہ تو پہلی علامت یہ تھی تو قوم کی جگہ دوسری قوم میں تو آئے گئے ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ رہیے اس چیز کے اندر کہ تمہارا ٹخنہ ڈھکا ہوا تھا یا ڈھنگا تھا موت اور قبل شریف کے تھا یا نہیں تھا کس سے تو نہیں کام چلتے ہیں مقصد عزیزہ نے من اکرد اللہ قرضا حسنا یضاف لہم ولہم عجر کریم اس نظام میں جو کچھ تم دو گئے بہت زیادہ دبنا جگنا بن کے واپس ملے گا تمہیں میں نے پچھنی دفعہ کہا تھا کہ وہ جس طرح سے وہ وہ مویشی چارہ چرتا چلا جاتا ہے وہ تو خام ہوتا ہے پھر جب جگالی کرتا ہے تو جس میں بدن بنتا ہے یہ ہے یضاف لہم اور پھر ہمارے ہیں تو یضاف لہم ہر بات قیامت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے یہاں یہ سر خلچ کرو کہ تم خیر خرات دو گے یہ تو قیامت میں قیامت میں عزیزہ نے من اگر وہ ملا بھی مال تو کس کام آئے گا ہوتے تھے ہٹی کوئی نہیں ہوئی یعنی قرآن نے یوم اللہ بیان پہ یہ کہا ہوا ہے تو وہاں تو یہ خرید و پروکت والا معاملہ ہی نہیں ہوگا تو اگر وہاں معاملہ یہ نہیں ہوگا تو یہ وہاں جا کے اگر ملے گا یہ یہ مال کے بدلے میں بہت زیادہ مال محکام کس آئے گا ہمارے یہ اسی نظام کی صورت ہے صحیح اسلامی قرآنی نظام ہو اس میں انویسٹمنٹ جو ہے اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ آپ دیتے ہو پھر آپ دیکھئے کہ آپ کا میار زندگی وہ کتنا بلانت کیے چلا جاتا ہے یہاں یوں ملتا ہے اور پھر وہاں جا کے تو پھر جو ملے گا وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ دو تیزے قرآن نے کہی ہیں يُضَافَ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ یہ عجرِ قَرِيمٌ ہے جو پھر آگے چلتا ہے یہ پیسے نہیں وہاں جا کے ملیں گے آپ کو زیادہ يُضَافَ لَهُمْ پتہ نہیں اس نظام کی اندر کس شکل کے اندر یہ ملتا ہے دیکھا ہی نہیں ہم نے یہاں تو یہ ہے کہ آپ انویسٹ کر رہیے جا کے اس کے بعد پھر نام اس کا مضاربت مضاریت منفط منافع یہ سب کچھ سہارے کا سارا سور وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسَلِهِ اُولَائِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَالنُورُهُمْ ایمان لانے والے اللہ پر اس کے رسول پر جو کچھ انہوں نے کہا ہے مقاصد حیات اس کو ہم اپنی زندگی کا مختص سمجھتے ہیں یہ ہے جو سچ کر دکھانے والے ہیں اپنے دعوی ایمان کو یہ ہے جو نگرانی کرنے والے ہیں شہداء کا لفظ یہ جن معنوں میں ہم اپنے ہیں شہید کا لفظ بولتے ہیں ان معنوں میں قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا ہے شہداء شہادت تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی گواہی دینا نگرانی کرنا اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہیں جو اس نظام کی نگرانی کرنے والے ہیں خدا کے نزدیک خدا نے یہ ان کا فریضہ زندگی مقرر کیا تھا کہ وہ اپنے دعوی ایمان کو اپنے ان عمال سے سچ کر دکھائیں اور نگرانی کریں اس امت وستہ کی فریضہ زندگی یہ تھا شہداء الناس تمام اقوام عالم کی نگرانی کریں کہ ان میں سے کون کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور قوم قوم ظلم اور استبدال کر رہا ہے اس قوم کا فریضہ یہ تھا دنیا کی غیر مسلم قوم ہے تمہارے اوپر نگران ہے ان کا سارا انٹیلیجنس تمہارے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے آپ نے ان کے خلاف شہداء کیا بننا ایسا ہے شہداء الناس لہم عجرہم و نورہم ان کی مسائی کا نتیجہ اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم تو اس کے بعد کی زندگی میں جنت کو بھی آخری مقام قرار نہیں دیتا وہ بھی سستانے کا مقام ہے وہاں کہا ہے کہ ان کا پیشانی کا نور سرچ لائٹ ان کے آئندہ کے راستوں پر روشن کرتا چلا جائے گا تو آئندہ چلنا ہوگا تو راستے روشنی کے راستوں کی روشنی کچھ فائدہ دے گی اگر آگے جانا ہی نہیں ہے وہیں بیٹھے رہنا ہے تو پھر آگے جو راستہ روشن ہوتا ہے اس کا تو فائدہ کچھ نہیں جس انجن نے جانا نہ ہو پٹڑی کی اوپر اس کی سرچ لائٹ نہیں جلایا کرتے اس کی جلتی ہے جس نے جانا ہوتا ہے آگے قرآن نے ان کے ان کی پیشانیوں کی سرچ لائٹ بتائی ہے واللہ ذینا کفر و اکذر بے آیا دینا اولائے کا صحاب الجہین کیا بات قرآن کی تقابل میں لفظ لاتا ہے علاقہ جہمنام کا لفظ عام تھا فرق یہ ہے جہیم ہوتا ہے وہ مقام جہاں کوئی رک جائے آگے چلنا چاہے یہاں جب کہا کہ پیشانیوں کی ان کے نور ان کی روشنی ان کی سرچ لائٹ ان کو دی گئی تو وہ تو چلنے کی بات ہوئی اور وہ جو اس کے برخلاف والے لوگ ہیں رک جانے والے آگے نہ چلنے والے جہاں جو کوئی قوم رک گئی آگے نہیں وہ چل سکتی کوئی جہیم ہے اور جس قوم کے اندر ان کے مذہب کا عقیدہ تقلید ہو کہ ہزار برس سے پہلے جو کچھ کسی نے کیا تھا وہی کہ وہی ہم کھڑے یعنی آپ کے ہاں اجتہاد کی ان کے ہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل کے متعلق کوئی نئی رہیں آپ تلاش کر سکیں اجازت ہی نہیں جس راستے پہ ہزار برس پہلے وہ چلے جا رہے تھے آپ کے ہاں کے اصلاف اور بزرگ انہی کے اوپر انہی کے نقش قدم کے اوپر آپ کو چلنا ہے وہی کھڑے ہیں آپ کوئی آپ کے ہاں زندگی کا مسئلہ پیش ہو جائے دیکھا یہ جاتا ہے کہ صاحب فلاہ امام نے یہ کہا فلاہ افسر کی یہ رائے ہے فلاہ مہدس نے یہ لکھا ہے وہاں اس سے آگے نہیں ہے آپ نے خود کوئی سوچا یا کچھ یہ تو حرام ایسا ہے وہی کھڑے ہیں یہیم میں ہے یہ امت ہزار برس سے قرآن تو یہ کہتا تھا قرآن نے خدا نے تو یہ کہا تھا جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم کئی راستے ان کو دکھائیں گے آگے چلنے کے لیے اور ہم نے تو ساری راہیں بند کر رکھیں اپنے اوپر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کہا نا کہ یہ مال و دورت انسانیت کی منفط کے لیے اس کو کھلا رکھنا چاہیے اپنی اپنی ذات کے لیے اس کو منجمت نہیں کر دینا چاہیے یہ جہیم زندگی کے اب دو تصورات سامنے آتے ہیں ہمارے ایک وہ ہے جسے آج کل کی اسطلاح میں سیکللرزم کہتی ہے یا میٹیریلیسٹک کانسپٹ اف لائف زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا یہ ایک فیزیکل لائف ہے قبی قوانین کے تابع جسم انسان کا چلتا ہے انہی قوانین کے مطابق ایک دن یہ مشینری بند ہو جائے گی انسان ختم ہو جائے گا اس کو مادی نظریہ حیات یا آج کل سیکللرزم جسے آپ کہتے ہیں دوسرا نظریہ حیات قرآن کا ہے کہ زندگی اس چیز کا انعام نہیں ہے بلکہ انسان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو اس کا نفس یا ذات یا خودی یا سیلس یا پرسنیلیٹی کہتے ہیں کچھ بھی نام اس کا رکھ لیجئے وہ آگے چلنے والی بات ہے وہ موت سے مرتا نہیں اور مقصد حیات یہ ہے کہ اس کی نشو نما ہوتی چلی جائے وہ ذات کی جس نے آگے چلنا ہے لیکن چونکہ اس کی نشو نما اس سطح زندگی کا جسم انسانی کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے اس لیے انسانی جسم کی نشو نما پرورش کا توانائی یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ پھر مقصود بھی ذات نہیں ہے اس مقصد کا ذریعہ ہے انسانی ذات کی نشو نما کا ذریعہ ہے انسان کی زیسن کا تندر اس کو توانا رہنا اتنا اور اگر مقصدی یہ بن جائے جیسا کہ سیکلوریزم میں ہے تو کام پھر یہ چیزیں جتنی بھی ہیں کسی دائرے میں گھر کے رہ جاتی ہے تو یاد رکھئے قرآن میں جہاں جہاں یہ آیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی لہو لعب کی زندگی ہے کھیل تماشے کی زندگی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے نفت کرو معنی اس کے یہ ہے کہ اسی کو مقصود بھی ذات نہ سمجھ دو اے لَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْمٌ وَذِينَةٌ وَتَفَاخْرُ بَيْنَكُمْ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَلَوْلَاد یہ تھا کہ یہ زندگی لعو اللہ کے کئی دفعہ یہ الفاظ آ چکے ہوئے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی ایک مقام کے اوپر کھیل کود میں لگے رہنا آگے نہ بڑھنا سشتی اگر بھور میں پھنس جائے یا موجوں کے تلاتم میں آ جائے تو وہاں تو وہ حرکت کرتی رہتی ہے ساحل کی جانب آگے نہیں بڑھتی اس کو کہتے ہیں لَحُلَا مَلَا کہا یہ زندگی اگر آپ کے ہاں تصورِ حیات ہے مقانیکل یہ جہاں قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی تو اس کے معنی ہے یہ تصورِ حیات کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے کہا کہ اس کی کچھ اتنی ایسی قیمت نہیں ہے یہ تو یہ ہے تفاقن مینکن مقصد اس سے یہ ہی ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل میں آگے تم فخر کرو اس کے پاس ایک موٹر ہے میرے پاس دو موٹر آگے تفاقن کیا بات ہے اس محس کی بھی یہ ڈھول کا پول ہمارے ہم محورہ ہوتا ہے اندر سے کھلا ہو حوال بہت ہو اس کی ان کے ہاں ایسے معاشر ہوتے تھے کہ جن کے وہ اڈر جن کے حوانہ جن کو کہتے ہیں اس میں دودھ ہوتا ہے پھر دوتے ہیں وہ تو بڑا پھولا ہوا ہو اور دودھ اس میں سے بہت زرہ سا نکلو اسے سخت کہتے ہیں یہ لوگوں تفاقن کہا پھر یہ اس قسم کا مال و دولت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہی ہے کہ بڑا بننے کا ایک جذبہ ہوتا ہے پھولا ہوا حقیقت اندر کچھ نہ ہو بڑا بنا ہوا ہو یا تقاسر انفیلہ والے کہ ایک دوسرے سے مال اور دولت میں بڑھ جانے کا جذبہ ان کے پاس وہ ایک محل بنا ہوا ہے ہم چار بنا جبت ہے ان کے پاس ایک موڑ رہے ہیں ہمارے انداز ہو جائیں گی تقاسر کہ لگے یہ ہے یہ کوئی مقاصد حیات نہیں ہے ایک دوسرے سے بڑھ جانا کیا ہے یہ کمسل غیسن آجبالکفار نباتو سمیہیجو فتراہو مصفرن سمیہیجون حتام لگے بھر یہ سمجھئے کہ یوں ہی کہیں کسی پتھر کی چٹان پر تھوڑی سی مٹی جم گئی کہ ہی ذرا سا چھینٹا پڑ گیا اس کے اندر سے کوئی تھوڑی سی کہتی ہو گا کہ لگے کہ کیا تم سمجھ دو کہ یہ بہت بڑی فصل ہو گئے گی ہماری اس میں سے ہوگا کیا کالی ذرا زور کے دھوپ نکلے گی چورمر ہو جائے گی زرد ہو جائے گی چورا چورا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو پھل آخر ہوتے عذاب انشدید اور پھل آخر جو محنت بھی کی ہو گی اس کے سان نے اس کہتی کی اوپر وہ ساری رہاں نہ چلی جائے گی اس کی جڑا نہیں ہوں گی اس کے مقابضے میں مغفرت من اللہ اور دعا دوسری قسم کی وہ کھیتی ہے کہ جو قوانین خداوندی سے ہم اہنگی کی بناتر کی جاتی ہے اچھی زمین اچھا بیج پانی ہوا خرارت سب کچھ اور پھر حفاظت کا سامان کہ ایک وہ کھیتی ہوتی تو کہنے دونوں میں تم خود فرق کر کے دیکھ لو مال آیات الدنیا اللہ مطا الغرور مطا کے معنی میں نے ارز کیے تھے نا مسافر جو زاد سفر اپنے ساتھ دیکھ جائے کہ راستے میں میرے کام آئے کام از کم ہوتا ہے اور وہ ضروری سامان ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا وہ بوجھ بن جاتا ہے یہ تو ضروری چیز دنیا کے سفر میں لیکن اگر یہ مطا الغرور ہو یعنی یہ جھوٹا سکھا ہو بڑے یمدہ مثال یہاں دی ہے سفر میں آپ نے کہیں جانا ہو تو آج کل وہ ریولرز چیک مل جاتے ہیں روپیہ نہیں ساتھ لے جانا پڑتا چیک ہی دے جاتے ہیں تو آپ لے جائیں اور چلا جائیں آپ کے چانا امریکہ وہاں جا کے میرے پاس دا سزار روپیہ کے چیک ہیں بینک میں وہ چیک دیں اور وہ کہیں کہ یہ تو جالی ہے یا پیس سے پہلے روپیہ آپ کے پاس دکاندار کو آپ دیں چیز خرید لیں یہ تو کھوٹا ہے تو یہ جو جالی چیک یہ کھوٹے سکھے ہیں یہ ہے جسے قرآن مطاول غرور کہتا مسافر کے پاس جالی اور کھوٹے سکھے ہونا کیا تشبیح ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے لیکن جب دکان یہ منڈی پہ جاتا ہے اس کو دکھاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ جالی یہ چیک ہے یہ کھوٹا سکھا ہے بس یہ ہے اس کی تحفیت مقصد بتایا گیا تھا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ ہم اس جذبے کی ریعت کر ہے تمہاری یہ انسان کے اندر انسٹنٹ ہے بڑھ جانے کا جذبہ دوسرے سے آگے چلے نکل جانے کا جذبہ یہ جذبہ ہے کہنے کہ جذبے کی ہم قدر کرتے تمہیں میدان ایک اور دیتے ہیں تمہارا میدان یہ نہیں ہے کرکٹ نہیں تمہیں کھیل نہ آتا چاہتے ہو دوسروں سے آگے چلنا تم فٹبال کی طرف آجاؤ وہاں اس جذبہ کی تسکین ہو جائے گی یعنی وہ میدان بدل دیتا ہے آؤ ہم تمہیں بتائیں ایک دوسرے سے بڑھنا ہے نا تو خدا کا دیا ہوا جو پروگرام ہے اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ فاظت کا سامان وہاں مل جائے گا آگے جاؤ کے آخر میں تو جنت کی زندگی مجسر آ جائے گی کار لفظیں عزیز آن امان کائنات کے چاروں گوشے آگئے کون سی جنت کا عرض سمائ وال عرض ہمارے تو ذہن میں یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد وہاں جائیں گے کوئی ایک مقام ہے وہاں جنت کا ذہن میں یہی کچھ آتا ہے جو باغ ہے اس پہ جلے جائیں گے ایک مقام خواہ پہلے جنت کہ جو اس عرض و سماء میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے جنت یہاں بھی جنت کی زندگی آپ بھی ہوسکتے ہیں لیکن ہم جو جہنم میں زندگی بسر کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوسکتے ہیں جنت کی تو وہ جنت کسی خاص مقام کے اوپر نہیں ہے جنت عرض و سماء ساری کائنات میں پھیلی ہوئی جہنم کے متعلق بھی یہی کہا تھے وہی تم بالکافری ہو تو آج بھی گھیرے ہو جائے اب یہاں یہ سوال ہوتا تھا پیدا کہ ساری کائنات میں جنت پھیلی ہوئی ہے تو جہنم کہاں ہے وہ تو وہی ہے جو لوکالائز کردے اس کو مقام میں مقید کردے اگر تو یہ سوال پیدا ہوگا سارے مقام میں جنت ہی ہے تو جہنت کا مقام کون سا ہے مقام نہیں ہے بارہ یہ مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا وہ جنت کے جو عرض وسماء میں پھیلی ہوئی ہے وعدت للذین آمنوا باللہ ورسل تیار کر رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے ان کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں ان حقائق پر اور پھر اس کو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے ایمان کو جیسا پہلے کہا گیا ہے یہ اب آگے پھر ہم مذہبان کی طرف کہ یہ جنت اللہ کا فضل ہے ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ جسے وہ چاہتا دیتا میرے تمہارے کچھ کرنے سے تو ہوتا ہی جسے وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے یہ سارا کو جو کہتا ہوا چلے آ رہا ہے تمام جد و جہد یہ کوشش اخت نیک عمل یہ سارا کو یہ کہا کے لیے اگر یہ کچھ ملنا ہی کو دینا چاہے اس کو میں نے ارز کیا تھا پہلے بھی یہ کی جب پہلے ہمارے ہاں ملوکیت آئی جس میں نحج زندگی یہ ہو کہ وہ بادشاہ کا کہا جو وہ کہہ دے وہ ہوگا مزاج شاہ گاہ بسلام برنین وگاہ بدشمان خلط بخشن مزاج شاہ کا کیا ہے کبھی ایسا بھی تم نے سلام کیا اور اس نے کہا گھر دے دو اس کی کبھی ایسا ہے کہ تم نے گالی دی اس نے کہا خلط دے دو اس مو جائے مزاج شاہ آئی 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 یعنی اس ٹائپ کا خدا ہم نے بنایا جس ٹائپ کا یہاں نیچے بادشاہ تھا ہمارا سلطان اور اس سلطان کو کہا یہ خدا کا سایہ ہے اس زمین پہ اسی قسم کا خدا بنایا اسی قسم جو چاہے صاحب نہ قائدہ نہ کانون نہ کسی کا عوض نہ معافضہ نہ کوئی صلح نہ عجر سوال نہیں جس کو چاہے جہنم میں بہی دے جس کو چاہے جہنم میں بہی دے تصوری یہ آگیا اور پھر تقدیر آگئی اس کے بعد کہ سارا کچھ پہلے سے لکھ دیا پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جہنم اور جنتی نہ پیدا ہونے میں اس کا کوئی اختیار بچا رہے تھا یعنی اس نے کہیں درخواب دے تھی مجھے ضرور پیدا کر کے جنت میں بہی دیجئے کچھ نہیں کسی بچے کے اختیار میں نہیں کوئی پوچھا ہی نہیں وہ بہی دیا بہی یہ اب تقدیر کا مسئل ہے اور تقدیر کی اہمیت پانچ ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتایا اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ملائکہ پر ایمان آخرت پر ایمان پانچ ہیں اور معلوم نہیں آپ لوگوں کو کبھی وہ یہ کلمہ جو ہے یہ نہیں یہ ایمان جو ہے بتفقیل پڑھنے کی موقع ملا جا نہیں پہلے ہوا کرتا تھا نکاح کے وقت پڑھایا کرتے تھے اب اس کی جگہ بھی قانون آگیا ہے یہ وہ پڑھاتے بھی نہیں پڑھایا بھی تو پتہ نہیں ہوتا پڑھنے والے تو میں کیا پڑھ رہا ہوں پانچ تو یہ خدا نے مقرر کی اور اس کے اندر والقادر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی یہ انہوں نے درمیان میں داخل کر دیا جزر ایمان تقدیر اللہ اکبر جرت ملازہ فرمائیے کہ وہ خدا مقرر کرتا ہے پانچ اجزاء ایمان وہ کہتا ہے ان پر ایمان لانے سے مومن ہوتا ان کے انکار کرنے سے کافر ہو وہ کہتے ہیں پانچ نہیں چھے چھتا ان کا یہ تقدیر کا دور ملوخیت کا بادشاہت کا جو جیز میں آئے کرے یہ آپ کے ہاں جزر ایمان بنا دیا ہوا ہے اور بڑے بڑے آپ کے ہاں کے علمائے کرام ان کی کتابوں میں ایک طورہ حصہ ہوتا ہے یہ چھتے جزر کا بات لمبی ہو جائے گی اور وقت ہو گیا اور میں بتاؤ کہاں کہاں یہ ہوتا میں یہ شاہ جس اچھا ہے جو اچھا ہے وہ کرتے سارا جو سارے قرآن میں دیا ہے اس نے عمل کے اوپر کام کے اوپر جہاد کے اوپر سارا واشا اٹھ ہو جاتا ہے اس اترقیدے سے ہونا تو وہ ہے جو وہ چاہے گا خام خا ٹکر مامے سے حاصل کیا ہو گا اللہ حضور فضل العظیم جو بہت عظیم فضل کا مالک ہے سورہ آگے آتی ہے آیت تقدیر کے متعلق دیکھئے میں نے کہا ساتھ ہی آیت بھی آگئی لیکن اب وقت ہو گیا ہے سورہ الحدید کی آیت اکیس نا ہم آگئے بائیس ہوئی آیت سے ہم آئندہ رہیں گے ربنا تقبل مننا انہ انت سمیل علیم شکریہ